مورخین نے جہاں مرد فاتحین اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کے بارے میں بے تحاشہ قصیدے لکھے ہیں وہاں اس نے خواتین کی سمیٹی ہوئی شہرتوں اور ان کی صلاحیتوں کے لکھنے میں بھی ذرا سی آر محسوس نہیں کی تاریخ کے پنوں سے سمیٹ کر آج ہم ایک ایسی ختون کی داستان آپ کے لیے لے کر آئی ہیں جو جب کرسی پر براجمان ہوئی تو وہ تخت بن گیا جب اس نے تلوار اٹھائی تو سامنے آنے والے کے پرخچے اڑا دئیے اور جب رعایہ اور انتظامی معاملات کی بات آئی تو اس نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے دور کو تاریخ دانوں کو سنہرہ دور لکھنے پر مجبور کر دیا کون تھی وہ خاتون آئیے جانتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی اس سے پہلے ہم اس خاتون کی بات کریں آپ سے غزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کا بٹن دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کیجئے گا دوستو برسگیر کی تاریخ حملہ آوروں اور غداری کے واقعات سے بڑی ہوئی ہے جہاں اس سرزمین کے جنگجو مردوں نے بہادری سے باہری حملہ آوروں کا مقابلہ کیا وہیں خواتین بھی کسی سے کم نہیں تھی اس سرزمین کا دفع کرتے ہوئے جو بہادر خواتین تاریخ میں عمر ہو گئیں ان میں سے آج ایک بہادر خاتون کا ہم ذکر کریں گے جو ایک ہزار دس عیسویں سے ایک ہزار چو سٹھ عیسویں میں کرناٹک کے چلوکیا خاندان کی ایک شہزادی تھی جی ہم بات کر رہے ہیں اکہ دیوی کی چلوکیا خاندان میں خواتین مضبوط پوزیشن کی حامل تھی خواتین کو حکومت اور انتظامی تقسیم کے لحاظ سے مختلف عہدے دیے جاتے تھے اکہ دیوی نے یارمی صدی میں بنواسی کے علاقے پر حکومت کی دکن اور جنوبی ہند کی سیاست میں ملکہ اکہ دیوی کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہندوستان میں دکن کی ستہ مرتفع پر چلوکیوں نے چھ سو سال سے زیادہ عرصے تک حکومت کی اکہ دیوی کی حکمرانی کے دوران اس نے اپنے صوبے کو وساط دی ابتدائی زندگی میں اکہ دیوی ایک شہزادی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک علاقے کی گورنر بھی تھی جسے کشوکا ٹیڈ پور موجودہ بیچوکو ٹیڈ پور کے زلہ کشوکو ٹاڈار کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مغربی چلوکیوں کے بادشاہ جیاسما دوم کی بہن اور سومیشرا اول کی خالان تھی اکہ دیوی ایک قابل منتظم اور قابل جنرل کے طور پر مشہور تھی اسے گنڈا بیڈنگی بھی کہا جاتا تھا جس کا مطلب ہے خونسورتی اکہ دیوی نے بہت بہترین طریقے سے اپنی سلطنت کے فرائض پورے کیے اور انتظامی لحاظ سے بہترین اقدامات کیے اکہ دیوی کو تعلیم کے فروغ سے خاص دلچسپی تھی وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتی تھی اس نے تعلیمی اداروں کے لیے گرانٹ جاری کی اور اس کے ذریعے تعلیم کی حوصلہ افضائی کی ایک ہزار اکیس عیسویں کا ایک نوشتہ کہتا ہے کہ اس نے پانچ سو طلبہ کو کھانا کھلانے اور کپڑے پہنانے کے لیے زمین کا ایک بڑا توفہ دیا اور انہیں مفت رہائش فراہم کی اس نے اپنے دور حکومت میں فنون لطیفہ کو بھی خاص ترقی دی اس نے کافی تعمیرات کروائیں پکے راستے بنوائے عظیم الشان عمارتیں اور مندر بنوائے اس کے دور کو چلوکیہ خاندان کی تاریخ میں سنہری دور سمجھا جاتا ہے اکہ دیوی ایک زبردست جنگ جو تھی جو اپنی بہادری اور بہترین جنگی حکمت عملی میں محارت کے لیے مشہور تھی اس نے حریف ریاستوں کے خلاف جنگ میں اپنی فوجوں کی قیادت کی اور اپنی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کی بدولت بہت سی فتوحات حاصل کرنے میں کامیاب رہی بہت سی آزمائشوں اور رکاوتوں کا سامنا کرنے کے باوجود وہ اپنی ریاست کے استحکام اور خوشحالی کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہی اور اسے اپنی رعایہ کے طرف سے عزت اور تعریف حاصل ہوئی اکہ دیوی ایک ایسی باسلاحیت جنگ جو تھی جو اپنی حکمت عملی اور اسکری صلاحیت کے ذریعے دشمنوں کے خلاف اپنی سلطنت کا دفاع کرنے میں کامیاب ہوتی رہی اس نے اپنی ریاست کا دفاعی ڈانچہ مضبوط کیا اور قلعہ بندی کا انتظام کیا جس سے ممکنہ حملہ آوروں کو روکنے اور اپنے لوگوں کی حفاظت میں مدد میری اس نے مقامی بغاوت کو روکنے کے لیے گوکاگے یا گوکاگ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور اپنی سلطنت میں امن و آمان قائم کرنے میں کامیاب ہوئی حقیقت یہ ہے کہ اس نے نہ صرف اپنے شہر کے ساتھ مل کر بلکہ آزادانہ طور پر بھی حکومت کی جو اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں کافی شہرت اور اہمیت کی حامل شخصیت تھی اور کم از کم تین چلوکیان شہنشاؤں کو اس کی انتظامی صلاحیت پر بروسہ تھا اکادیوی کی موت کے بارے میں مختلف بیانات ہیں لیکن زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ ان کی موت قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہوئی کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کی موت چھوٹی عمر میں ہوئی تھی جبکہ زیادہ تر کا کہنا ہے کہ وہ ایک پختہ عمر تک زندہ رہی زیادہ خیال یہی کہا جاتا ہے وہ چون سال کی عمر میں موت کی آگوش میں چلی گئی ان کی موت کی تفصیلات سے کتا نظر چلوکیہ خاندان کے ایک طاقتور اور باعثر حکمران کے طور پر اس کی میراس آج تک زندہ ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور دلچسپ معلومات کے ساتھ اللہ حافظ